پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں میرے سمانے کی جگہ تو تیرے جسم میں دل تھا اور دل کو تُو نے صاف نہیں رکھا سر کی ٹوپی تُو نے صاف رکھی پاؤں کے جوتے تُو نے صاف رکھے تن کا کپڑا تُو نے صاف رکھا اپنا تحمد تُو نے صاف رکھا اپنی سیڈ کرسی تُو نے صاف رکھی اپنی گاڑی موٹر صاف رکھی گھر بھار کو صاف رکھا ساری کائنات کو تُو نے دھو کے صاف رکھا لیکن اگر صاف نہیں رکھا تو تُو نے اس دل کو صاف نہیں ر تھا جو میرے بیٹھنے کا مقام اس لئے اللہ پھر ناراض بھی تو ہوتا ہے اس کو ناراض ہونے کا حق ہے اس اللہ نے پھر اپنے دروازے بند کر دیئے لیکن سمجھنے والے اہلی دل سمجھتے کہ واقعی اللہ ناراض ہوا ہے تب ہی دروازے بند ہوئے میرے تیرے جیسے من چلے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی منیجمنٹ کو پرابلم تھا کوئی چیزیں تھیں اس وجہ سے بند وہاں کھل گیا آپ کھل گیا آپ ماشاءاللہ نہیں نہیں تم بڑے بہیس ہو تمہاری طبیعتیں بڑی کسیف ہیں تم میں لطافت نہیں ہیں اس لئے کہ رب کائنات نے تو اشارے دینے ہوتے ہیں رب کائنات مستقل اگر اپنے دروازے بند کر دے تو یہ مخلوق جائے گی کہاں اببہ بھی دروازہ اپنے نافرمان اولاد پر بند کرتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بند کرتا ہے دو گھنٹے کے لیے بند کرتا ہے دو دن کے لیے بند کرتا ہے پھر دروازہ کھول دیتا ہے امہ سے کہتا ہے کہ خود ہی جا کے کھول دیں ایک کمبخت گلیوں میں کہاں مارا مارا پھرے گا بیٹا تو میرا ہی ہے نا دروازہ دو دن کے بعد کھل جاتا ہے اب وہ نافرمان بیٹا یہ سمجھے اجی دیکھو دروازہ کھول تو گیا ہے اببہ راضی تو ہو گیا ہے نہیں نہیں وہ نالاق ہے اس کو سوچنا چاہیے اس نے تو اپنے ناراضگی کا ہزار کر دیا وہ تیرا باپ ہے تیرے اندر اس کا خون دوڑ رہا ہے اسے ناراضگی کا ہزار کر کے ایک وقتی طور پر ہزار کر کے پھر دوارہ سے راضی ہو گیا ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ دکھ تو ہے تو اس کو راضی کر کے اس کی فرما برداری کر کے اس کو خوش کیوں نہیں کرتا بلکل اسی طریقے سے ربانہ دروازے اپنے بند کر کے اس کائنات کے ایمان والوں کو ماننے والوں کو بتا دیا کہ دو کب میں ناراض بھی ہوتا ہوں اس لئے جو تم کرتے ہو تم اپنے اس جسم کی ساری کائنات کو صاف رکھتے ہو لیکن جو دل بادشاہ ہے جس دل میں مجھے آ کے بیٹھنا تھا وہ دل تو گندہ اس لئے پیرانے پیر حضر غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کتنا نادان ہے سر کی ٹوپی کو تو صاف رکھتا ہے پاؤں کے جوتے کو تو صاف رکھتا ہے بیٹنی کی جگہ کو تو صاف رکھتا ہے لیکن اگر صاف نہیں رکھتا تو اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا جس دل کو صاف رکھنا تھا وہ دل اس کا میلہ نظر آتا ہے اپنے بہن سے میلہ نظر آتا ہے بھائی سے میلہ نظر آتا ہے دوستوں سے میلہ نظر آتا ہے مسلمانوں سے میلہ نظر آتا ہے انسانوں سے میلہ نظر آتا ہے گویا کہ ساری کائنات سے اس کا دل میلہ ہے بس یہ اپنے آپ کو دیکھتا کسی دوسرے کے احساس و در کے اندر مبتلا نہیں ہوتا تو دل جب میلہ ہو جاتا ہے تو میلی جگہ پر یہ انسان جو گندے نطفے سے بناوا ہے یہ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا تو رب کائنات جو ساری پاکیوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ بیٹھنا کیسے گوارہ کرے گا اس لئے اپنے دل کو پاک کرو دل کو صاف کرو یہ میلے دل کو اٹھا کے پھینک دو قرب قیامت ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس پیشی کا وقت غریب ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی ظاہر کر کے بندوں کو متنبع کرنے کہ بھئی مجھے راضی کرلو میرے راضی ہونے کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازے بند کر دیئے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر دل کے ساتھ روح کا تعلق بہت زیادہ قوی ہے اسی طریقے سے بیت اللہ اس پوری کائنات کا دل ہے اس دل کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نعمت و رحمت کا سب سے زیادہ تعلق ہے